بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ فیریس سے ہوں گے آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ٹیکس کریڈٹ اینڈ ڈیڈیکٹیبل آلاؤنس کے اوپر ہے اور فیبری آر کی طرف سے ایک سرکولر جاری کیا گیا اکیس جولائے دو آزار بائیس اس کے اوپر ہم تقریباً کلی لیکچر آرڈی بنا چکے ہیں یہ ہمارا چوتھا لیکچر ہے اس سرکولر کے اوپر کیونکہ اس پہ اس سرکولر میں کافی سارے پوائنٹ ڈسکس کیا گیا ہے جن میں امنمنٹ کی گئی اور اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے تو آج کے ٹوپک پہ جو ہم چیز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ٹیکس کریڈٹ اینڈ ڈیڈیکٹیبل آلاؤنس ہے ٹیکس کریڈٹ اینڈ ڈیڈیکٹیبل آلاؤنس جو ہے ایک سرٹن اماؤنٹ جو تھی وہ بینیفٹ دیا گیا تھا انڈویجولز کو کہ وہ اماؤنٹ اجسٹ کر لیا کرتے تھے ٹیکس کریڈٹ کی مد میں اور ڈیڈیکٹیبل آلاؤنس کی مد میں تو آج ہم اس کو ریڈ کرتے ہیں کہ اس کو ایلومینیشن آف دی سرٹن ٹیکس کریڈٹ اینڈ ڈیڈیکٹیبل آلاؤنس کو ایلومینیٹ کر دیا گیا ہے وہ کون کون سے سیکشن ہیں اور جو ایلومینیٹ کیے گئے ہیں جن کا ہم ٹیکس کریڈٹ اور ڈیڈیکٹیبل آلاؤنس اب ہم لے نہیں سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو سرکولر دکھا دوں کیونکہ آرڈی ہم میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اور اس لیکچر میں بھی میں ضروری سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو سرکولر دکھاؤں اور اس کا ہم جو پوائنٹ نمبر ہے وہ ہم جو بسکس کر رہے ہیں وہ بھی دکھاؤں تو چلیں یہ دیکھیں یہ سرکولر نمبر ہے اور یہ سرکولر ہے جو اکیس جولائے دو آزار بائیس کو ایشو کیا گیا فائنائنس ایک دو آزار بائیس ایکسپرینیشن آف ایمپورٹڈ امینمن میٹ ان دی انکم ٹیکس آرڈیننس ٹو تھاؤزن ٹوٹی ون ہے اور جو ہم ٹوپک ڈسکس کر رہے ہیں وہ پیج نمبر نائن پہ ہے ایمینیشن آف دی سرٹن ٹیکس کریڈیٹ اینڈ ڈیڈیکٹیوڈ آرانس اس پوشن کو میں آرڑی ایکسل پہ ٹائپ کر چکا ہوں اور جس کو ہم پڑھتے ہیں کہ اس میں ہے کیا ایمینیشن آف سرٹن ٹیکس کریڈٹ اینڈ ڈیڈیکٹیوڈ آرانس ٹیکس کریڈٹ آوییلیبال ٹو اینڈ ڈیڈیویڈول انڈر سیکشن سکسٹی ٹو تھا جو انڈر سیکشن سکسٹی ٹو ہے اس میں انویسمنٹ اینڈ شیئر این شورنس تھا انویجویڈ کیا کرتے تھے کہ ایک SMS ہم اسیلبک انویشن name پولیشی بغیرے پولیسی وغیرہ لے کے اس کو سیکیور کر لیتے تھے تو ایک اس سیکشن کو اس میں جو چیزیں تھیں وہ ہمیں ایک ٹیکس کریڈٹ کے تھو ہم اس کو ایجیسٹ کیا کرتے تھے اور اس میں ٹیکس کریڈٹ کے تھو ہم یعنی کی چیزیں اس کی ایجیسٹ کرتے تھے اسی طرح سیکشن آہ سکسٹی ٹو ہے ویسے اگر ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں تو کافی ساری چیزیں اس میں پرسنٹیج وغیرہ بہت چیزیں آ جاتی ہیں کہ کتنا ہے ایک ہیئر سے لے کے دوسرے ہیئر تک کیزیں یعنی کہ اس کو لمبا ڈسکس کرنا ہے کیونکہ سیکشن ہی ہتم ہو گیا ہے اس کو الیمنیٹ کر دیا گیا ہے تو اس کو اتنا لمبا ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ سیکشن ختم ہو گیا اس کا جو ٹیکس کریڈٹ یا ہم جو آلاؤنس لیتے تھے وہ اس کو ختم کر دیا گیا ہے اچھا اس کے بعد آ جاتے ہیں انڈر سیکشن سکسی ٹو اے اچھا انڈر سیکشن سکسی ٹو اے کے اندر انویسمنٹ ان ہیلپ انشورنس انڈ ڈیڈیکٹیبل آناؤنس اکثر ہم اپنی انشورنس کی پولیسیز وغیرہ لیتے تھے اس کو بھی اس کے اوپر بھی جو آلاؤنسز وغیرہ ہوتے تھے وہ ہمیں مل جاتے تھے اور ٹیکس کریڈٹ جو بھی تھا وہ ہمیں ملتا تھا اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے یہ سیکشن ہیں جو انڈیویجبل پرسن کو تھوڑا بوسٹ اپ کرتی ہیں اور آہ سیونگ کے حوالے سے اور ہیلٹ ہیلٹ اب یا ہیلٹ انشورنس کے حوالے سے اگر اکثر آپ نے دیکھا ہوگا آج کل وہ کارڈ چل رہے ہیں تو وہ ایک آپ لے لیں تو پوری پوری یعنی کہ فیملیز پورے سال کے لیے سبسکشن ہوتی ہے آپ آہ کسی بھی ڈاکٹر کو چیک کروا سکتے ہیں اور اسی کے دھرو وہ کر رہے ہوتے ہیں جو سیم میری چیزیں تھیں یہ اس کے اوپر بھی جو ہے تیکس کریلڈ جو ہے آہ ڈیڈکسیبل آہ آ لانس ختم کر دیا گیا یہ سیکشن کو بھی بلکل ختم کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد جو سیکشن ہے وہاں سیکشن سیکشن سکسٹی سیہے پروفٹ اون ڈیپس کیا ہی ہے پر روفٹرڈ ڈیپس کبھینڈ کے یاد ہوگا کہ اگر بینک سے لون لیتے تھے اگر کلمự بینک ہے تو وہ انٹرسٹ لیتا تھا تو اس پر جو ٹیکس کریڈڈ وہ جو انٹرسٹ اماؤنٹ تھا وہ ہمیں ایس پر ہم اجسٹ کر لیتے تھے ٹیکس کریڈ کی مد میں وہ ہم اجسٹ کرتے تھے انڈیویجول کا وہ اب نہیں کر سکتے ہیں اب نہیں کر سکتے اسی طرح ہم اگر اسلامی بنک سے لیتے تھے تو وہ رینٹل آہ رینٹل انکم کے طور پر یعنی کی پروفٹ لیتا تھا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سیکشن بلکل کلوز کر دیے گیا ہیں اس کو الیمنیٹ کر دیے گئے ہیں یہ تین سیکشن ہے جو ختم کر دی گئے ہیں اس کے علاوہ اب ان پہ ہم نہ ٹیکس کریڈ لے سکتے ہیں نہ ڈیڈاکٹیبل آلاؤنس لے سکتے ہیں یہ بلکل ختم ہو چکے ہیں یہ جو بینفیٹ انڈیویجولز وہ تھا وہ ختم ہو گیا تھا اور جو سیونگ کے معاملات تھے کسی بھی انڈیویجول پرسن کے جو وہ ختم ہو چکے ہیں ایک ایسا پرسن جس کی سیلری بڑے سلیب میں آتی ہے وہ یعنی کہ اپنی انویسمنٹ کئی نہ کئی کرتا تھا اور اپنے پیسے کو تھوڑا سیف کرتا تھا وہ چیزیں ختم کر دی گئی ہیں ختم کر دی گئی ہیں تو یہ تین سیکشن تھے ان سیکشن کو ہم نے دیٹیل میں پڑا نہیں ہے اور بس بتایا کیونکہ پڑھنے کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ ویسے بھی آلیڈی آلیمنیٹ کر دی گئے ہیں اس کو تو اس کو زیادہ وہ کرنے کی ضرورت نہیں بتانے کی ضرورت یہ تھی کہ آپ اگر اپنا ریٹن ٹیکس یہ دوہزار تہیس کا فیل کریں گے جب تو ان چیزوں کا یاد رکھئے گا اکثر لوگ اپنا ریٹن تو فائل کر دیتے ہیں پر اکثر غلطی ہی کر جاتے ہیں کیونکہ سیکشن جو ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں سیکشن اس طرح سیکشن میں کوئی آمنمنٹ آتی رہتی ہے اور کوئی سیکشن نیا انٹریوز ہو جاتا ہے اس میں آمنمنٹ ہو جاتی ہے چینجیں ہو جاتی ہیں تو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تو اپنی جب ریٹن فائل کرتے ہیں تو یہ چھوڑی چھوڑی سی غلطی ہیں جو یہ کر جاتے ہیں تو یہ ایک نئی اپ ڈیٹ تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اور سرکولر نمبر فیفٹین میں جو ایکسپلین کیا گیا تھا یہ تو اس کو ہم نے ڈسکس کیا اس حوالے سے کوئی بھی آپ کا کوئی سیکشن یہ کیوں رہی ہو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی